اسلام علیکم ڈی ورڈز میں ہوں ماں اور آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے بہت ہی زبردرسی ریسپی رسمالائی کی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے آپ بھی اسے دعوتوں وغیرہ میں بنایں گے تو سب لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی زبردرس ہوتی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں پھر اس کو بنانا اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائے سکسٹیب کا بٹن ڈبائیں اور بڑابر میں جو بھی بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانے سے میری ویڈیو سکتے پہلے آپ کو سلیمے دیکھنے کو ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تو تھمس بڑھ سے اسلام علیکم میبرز میں ہوں ماں اور آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی رسمالائی سب کو بہت ہی پسند ہوتی ہے رسمالائی اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ایک لٹر میں نے دودھ لیا ہے ایک انڈا چاہیے ہوگا ہاف کپ چینی ہے دو دن ٹیبل سپون دودھ ہے اسی میں سے میں نے تھوڑا سا نکال لیا ہے ایک کپ ملک پاورڈر ہے ایک ٹیبل سپون گی ہے ایک ٹیبل سپون میدہ ہے ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر جائے گا اس میں چاہ بچ چھوٹی لائچی ہے ان کو میں نے کوٹ لیا ہے اور یہ پستے ہیں اس میں اوپر سے میں گارنیشن کروں گی اس کی تو یہ چیزیں تھیں ہماری رسمالائی کی تو چلیں پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں دودھ میں نے کرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے چولے پہ اب اس میں یہ چینی ڈال رہی ہوں اور یہ چھوٹی لائچیں ڈال رہی ہوں اس کو میں نے کوٹ پی لیا ہے اور اس سے بہت اچھا سا پلیوار آ جاتا ہے دودھ میں مکس کر دیں گے اس کو اس میں دودھ میں جب اوبال آ جائے گا تو میں اس کا چولہ ہلکہ کر دوں گی اور تھوڑی دیر اس کو پکنے دوں گی تاکہ تھوڑا سا یہ گاڑا ہو جائے دودھ دودھ میں اوبال آ گیا ہے میں اس کا چولہ ہلکہ کر رہی ہیں اور اس کو میں تھوڑی دیر تاکہ اس کے بعد پروسیجر پر میں آپ کو دکھاتی ہوں دودھ میں نے وائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب میں اس کی ٹو بناؤں گی ملک پارڈر سے یہ کپ میں نے ملک پارڈر لیا ہے پل کریم ملک پارڈر ہے ہی ایک ٹی بل سپون اس میں میدر ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون بیکن پارڈر اس طرح پھیل آکے ڈالیں گے ان تینے چیزوں کو پہلے مکس کر لیں گے گھی ڈالیں گے اس میں ایک ٹی بل سپون اور انڈا پھینٹ ہوں گی میں میں تھوڑا تھوڑا سا ہی ڈالتی رہوں گی اور اس کی ڈو بناؤں گی اس طرح مکس کر لوں گی پہلے میں نے گھی ڈالا تھا ڈو اگر تھوڑی سافٹ ہو جائے تو آپ اس میں ملک پارڈر اور شامل کر سکتے ہیں ڈال اچھی ٹرہ مسل مسل کے اس کی ڈو بنانی ہے جتنی اچھی ڈو بنی بھی ہو کتنی اچھی رسملہ ہی بنے گی تھوڑا سمیں دو چامیل کر رہی ہوں اس میں تھوڑا سا اور ڈال لیں اور تھوڑا تھوڑا ہی کر کے ڈالنے ہے اگر ضرورت پڑے تو ایک دم سے نہیں ڈال لیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو خوب مسل مسل کے اس کی ڈو کو گوندہ ہے اور یہ سوفٹ ہو گئی ہے یہ بلکل سائز ہے بن گئی ہے اس کی ڈو اور اور اب میں اس کی بالز بناوں گی ہے یہ اتنا چھوٹا سا رینے ہے اس کی بالز بنانے دوں ہمارے 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 ہ دودھ تھا تو یہ 750 ml رہ گیا ہے یہ اب میں یہ کروں گی کہ الائچی کے چھلکیں نکال دوں گی اس میں سے کیونکہ وہ موہ میں آتے ہوئے برے لگتے ہیں اور بعد میں نکالوں گی تو پھر وہ رسمالائی ٹوپنے کا بھی رہے گا تو میں پہلے سے اس کو نکال دوں گی الائچی کے چھلکوں کو اس کا فلیور اچھی طرح سے دودھ میں آ گیا ہے اور اب یہ بالسٹال رہی ہیں اس میں میں آج میں نے ہلکی رکھی بھی ہے اور یہ اس کو بلکل بھی سپون وغیرہ نہیں چلانے یہ خود ہی گھوم گھوم کے پک بھی رہیں گی اور جب یہ تیار ہو جائیں گی تو یہ خود ہی اوپر آ جائیں گی تھوڑا سا چولہ میں تیز کر رہی ہیں اس میں اوبال آئے گا تو پھر یہ گھومتی رہیں گی خود ہی اسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خود ہی پلٹ جاتی ہیں یہ اور اسی طرح یہ خود ہی تیار ہو جائیں گی پلٹ پلٹ کے اور جیسے جیسے یہ پکتی جائیں گی اس کا سائز بھی بڑا ہوتا جائے گا اور یہ خود ہی اوپر آ جائیں گی سارے پانچ سے چھ مینٹ لگیں گے اس کو پکنے میں اور جیسے جیسے یہ پکتی جائیں گی اس کا کلر چینج ہو جائے گا وائٹ ہو جائے گا اور اگر اس کو کرنا ہے تو بس یہ اس طرح کر سکتے ہیں سپون بلکل نہیں چلانا ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خود ہی ترن ہو جاتی ہیں اس کو بلکل بھی سپون چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جیسے جیسے اس میں اوبال آئے گا اور یہ سی میں پکتی جائے گی اچھے اس پانچ سے چھ مینٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اوپر آ گئے ہیں اب میں چولا بند کر رہی ہوں اور تھوڑی سی تھنڈی ہو جائیں گے پھر ڈش آؤٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے کا پروسیجر اچھے چولا میں نے آف کر دیا ہے تھوڑی سی تھنڈی ہو جائیں جو پھر میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اچھے یہ تیار ہو گئی یہ رسمل آئی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں موسیقی موسیقی میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہی ہے اب میں اس کو پکتے سے گارنش کروں گی موسیقی بہت ہی زبردست ہی ہماری رسمل آئی تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور اس کو خوب تھنڈا کر کے پھر کھائیں گے تو اور ہی ٹیسٹی لگے گی موسیقی 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 موسیقی